نمشکر میں ڈاکٹر ستی شرما ڈیو چمس ہمارے چینل میں آپ کا سواگت ہے آج ہم سیکس پرابلم کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو سیکس کا جب شبد آتا ہے تو لوگوں کو جی جکس ہوتی ہے کھل کر بات نہیں کر پاتے کیونکہ ہمارے دیش میں سیکس ایڈوکیشن کی بہت زیادہ کمی ہے جس کی وجہ سے اکثر لوگ چھپا جاتے ہیں یا پھر چھوٹی چھوٹی دکانیں جو بس ٹین کے پیچھے ہیں سٹیشن کے پیچھے ہیں جو گارنٹی دیتے ہیں کہ گارنٹی سے گتروگوں کا اراز کیا جاتا ہے ان کے پاس جا پہنچتے ہیں ان کے پاس پہنچنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دیکھئے من میں اتنا زیادہ در بٹھا جا جاتا ہے کہ آپ کی پرابلم تو بہت زیادہ کریٹیکل ہے آپ کی پرابلم تو بہت ٹھیک ہونا بہت مشکل ہے یا پھر آپ کو یہ دوا لینا پڑے گا اب دیکھئے ان دواوں سے ٹھیک ہونا نہ ہونا وہ تو نہیں کہہ سکتے پرانتو ان سے جو من کے اندر جو ڈر ہے وہ نہیں نکل پاتا جس کی وجہ سے دن پر دن سیکس پرابلم بڑھتی چلی جاتی ہیں سیکس پرابلم کسی کو بھی ہو سکتی ہیں کسی بھی عمر میں ہو سکتی ہیں بہت سی پرابلم ہوتی ہیں جیسے سیکس میں ٹائم کم لگتا ہے ارلی ڈششارج کا پرابلم یا اریکٹائل ڈس فنکشن یعنی تناہوں میں کمی اچھاؤں کی کمی ہو جانا ویرے میں پتلا پناہ جانا سپرم کاؤنٹ کم ہو جانا یا سٹیمنا کمجور ہو جانا اس طرح کے بہت سی پرابلم ہیں جو سیکس پرابلم کہلاتی ہیں تو مینلی سیکس پرابلم جو ہیں کوئی باہری چیز نہیں ہے یہ ہمارے شریر کے اندر سے ہی پیدا ہوتی ہیں ہر آدمی کے اندر ہوتی ہیں پرانتو جو بہت زیادہ ٹینشن رکھتے ہیں بہت زیادہ مانصد تناہوں میں رہتے ہیں چاہے وہ گھریلو تناہ ہو پاری باری تناہ ہو یا پھر کوئی بزنس کا ٹینشن ہے یا جاب کا ٹینشن ہے کسی بھی طرح کا جب ایکسس کے اندر ٹینشن رہے گا تو وہ شریر میں کہیں نہ کہیں ہمارا نقصان کرے گا تو اس لئے بہت زیادہ ٹینشن میں نہیں رہنا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ جسے ایک آج کل کی جو جندگی ہے وہ بھاگ دوڑ بھری ویسٹ جندگی ہے جس کے اندر آدمی سمائے پر نہ تو سو پا رہا ہے نہ سمائے پر اٹھ پا رہا ہے کوئی سونے کا سمائے نہیں ہے اٹھنے کا سمائے نہیں ہے یا پھر اپنے مائنڈ کے لیے اپنے شریر کے لیے کوئی ایکسٹر ایکٹیوٹیز نہیں کر پا رہے جس کی وجہ سے اکثر شخص پروڑم آ جاتی ہیں تو شخص لوگوں کو اکتہ دکھی جیسے اپنا سونے کا سمائے فکس کریں اٹھنے کا سمائے فکس کریں اٹھنے کے بعد تھوڑ دیر یوگا بغیرہ ہے میڈیٹیشن ہے یا مارنگ واک کیا جا سکتا ہے تو اس سے مائنڈ ہمارا کافی حد تک ریلیکس رہتا ہے مائنڈ ریلیکس رہے گا تو سوہایی کا سیکس کی پروڑم کم ہوں گی اس کے ساتھ ساتھ اچھا کھان پان رکھنا ضروری ہے کیونکہ لوگ باگ کیا کرتے ہیں پورا پورا دن کچھ نہیں کھایا یا پھر باہر کا کھانا جازہ کھاتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے بھی اس طرقے کی پروڑم آ جاتی ہے تو اس کے لئے آپ ہاری سبزیوں کا جازہ سے جازہ شیون کریں فروٹس وغیرہ لیں ڈرائی فروٹس لیں یہ بہت اچھے رہتے ہیں تو ان سے بھی مطلب جب ہمارا اندر کا سٹیمنہ موجود رہے گا تو سیکس پروڑم نہیں آپ آئے گی اپنے وچاروں کو پاک اور صاف رکھیں جتنا ہم مطلب شد وچار رکھتے ہیں اتنا ہی ہمارا مائنڈ بھی ریلیکس رہتا ہے لیکن اس کے بعد بھی اگر کسی کو پریشانی آ رہی ہے تو میں آپ کو ایک بہت اچھی دوہ ہوتا رہا ہوں دوہ کا نام ہے بریفائیکس یہ ٹیکٹس انڈیا کا گورنمنٹ اپروڈ فارمیشن ہے اور امامی گروپ کے ہمیپیتھک وینچرز وارہ منفیکچنگ دوہ ہے دوہ کمبو پیک میں رہتی ہے اس میں دو طرح کا دوہ ہوتا ہے پینے کے لئے ڈرنکنگ ایمپیول جو کانچ کے گلاس میں دوہ ڈال کر پانی ملا کر سات دن تک صبح شام اور آٹھ میں دن سے ایک ٹائم پینا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ بائیو کیمک نمبر ٹونٹی سیون کی ٹیبلٹ ہوتی ہے جو چار چار گولی دن میں تین بار چوسنی ہوتی ہے دوہ کو کم سے کم چھہلیس دن جرور لینا چاہیے دوہ کے ساتھ خوشبو والی چیزیں نہیں لینی ہے جیسے کچھا پیاز، کچھا لسن، الائچی، ساؤں، ہینگ، کافی اور ادھیک نشہ کرنے سے بچیں ادھیک جانکاری کے لئے کانٹیکٹ نمبر میں نوٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگا تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں Thank you